السلام علیکم جی کیسے سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے تو ابھی میں شروعات کہہ رہی ہوں وہ لوگ کی صبح ناشتے سے یہ میں نے یہاں پہ انڈا بنا کے رکھ دیا ہے روٹی بیل کے رکھ دیا ہے تباہ گرم ہونے کا ویٹ اور ہے بس تھوڑا سا تباہ گرم ہوا ہے چائے بن گئی ہے وہ دودھ پڑا ہے وہ بھی بائل ہو چکا ہے اور یہ عمل ہے یہاں پہ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ اور آج وینس دے ہے اور آج لائٹ نہیں ہے صبح ت بجے آئے گی اور دھوپ جو ہے وہ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے آج ہو سکتا کہ میں بچوں کو لے کے جو ہے وہ پارک میں جاؤں باقی یہ صفائی وغیرہ ساری ہو چکی ہے اور عمل کے کھلونے میں نے اس ڈبے میں رکھ دیئے تھے کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے تو پورے نہیں آ رہے تھے تو اب اس ڈبے میں ڈال کے میں بیٹھ کے تھوڑا سے نیچے کر دیتی ہوں اور صبح نگال لیتی ہوں یہ مطلب ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے ان کے ساتھ کھلنا ہے یہ بس یہ دیکھ گی چلے ادھر آجو ادھر آجو میرے شہزادہ چلیں جی ابھی روٹی اوپر رکھتی ہوں میں تو پھر آپ سے ملتی ہوں تو ناشتہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے انڈا پھینٹا تھا اور یہ یہاں پہ انڈا بھی ریڈی ہے بس اس کو میں نے اتار لینا ہے عمل نو بیٹا نو دیکھیں سارے کھلونے ایسے بکھی رہے ہیں اور ادھر نہیں جا رہی ہے بس ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے یہ ایسی کرتی ہے میرے ساتھ جی تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد مجھے بہبی نے مطلب میری جیٹھانی نے کہا کہ یار میں نے بزار جانا ہے کچھ بچوں کی شاپنگ کرنی ہے کچھ کچن کا سمان لینا ہے تو خیر ان کے ساتھ میں یہ بازار آگئی تھی تو یہ وہ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں سیل میل آپ کہہ لیں یہ ایک شاپ ہے جس کا نام ہے یہ ایک سٹور ٹائپ تھا اس میں مطلب جنرل سٹور تھا ہر طرح کا سمان یہاں پہ پڑھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ وال کلوک تھے اس کے بعد نیچے سینریز لگی ہوئی تھی میں لے کے گئی ہوں یہاں پہ بچوں کے کلونوں کی ہر قسم کی ورائٹی ہوتی ہے آپ نے گھر ڈیکوریٹ کرنا ہے تو اس کا ہر طرح کا سمان ان کے پاس آویلیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں سینریز لگی ہو پر وال کلوک لگا ہوا ہے تو میرے مائن میں تھا کہ مجھے وال کلوک چاہیے تو میں نے کہا چلو اب آ ہی گئی ہوں تو وہاں سے وال کلوک جو ہے وہ لے لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے یہ ساتھ ایک اور اس کے شاپ تھی کپڑوں کی یہ بھی بہت بڑا سٹور تھا تو ہم نے یہاں پر بچوں کہ کچھ کپڑے لینے تھے لیکن کوئی خاص ہمیں پسند نہیں آ رہے تھے تو پھر ہم نے جو ہے اس کو سکپ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کسی اور شاپ سے جا کے جو ہے وہ کپڑے لیے تھے پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اور کراکل والی جو ہے دکان تھی تو بھابی نے یہاں سے سمان لینا تھا کچن کا ان کو کچھ باول وغیرہ چاہیے تھے تو پھر یہاں سے ہم نے باول لیے ان کے پاس ہر طرح کی اور ورائٹی تو بہت خوبصورت ان کے پاس جو ہے وہ برتن پڑے تھے یہ آپ دیکھی س سکتے ہیں میں ابھی بس بزار سے جب آپس آگئی ہوں اور میں نے کچھ شاپنگ کی ہے عمل کی میں نے ایک شرٹ لیے مطلب ہڈی اس کی میں نے لیے اس کو میں نے پہنا دی میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑی دیر میں اس کے بعد میں نے دو وال کلوک لیے لگی ہوئی تھے لیکن مجھے کچھ وہ خاص نہیں لگتی ہیں مطلب اتنا کچھ خاص بس تو خیر میں نے دو وال کلوک لیے بہت اچھی ایک پینڈولم والی ہے اور ایک ویسے ہے تو ابھی ہس بند آئیں گے تو ان کا ریکشن میں دکھاؤں گی کہ کیسا ان کا ریکشن ہے کیونکہ ان کو تو یہ اچھی لگتی ہیں جو آلریڈی لگی ہوئی ہیں لیکن پھر ایسے ہی ایک دفعہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار مطلب کچھ اور تم لے لینا جب تمہیں کوئی اچھی چیز لگے تو خیر آج میں گئی ہوں تو میں لے کے آگئی ہوں تو ابھی ایک میں نے لگا دی ہے دوسرے والے کمرے میں ایک لگانی باقی ہے جو کہ یہ یہاں پر پیک پڑی ہوئی ہے اب ہس بند آئیں گے تو وہ اس کو اوپن کریں گے تو وہ ہی لگائیں گے اس کو تو پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گے اور ابھی جو ہے بس میں ان کے لیے روٹی بنانے لگی ہوں کیونکہ آدھے گھنٹے تک وہ آ جائیں گے سالن میں نے نہیں بنایا کیونکہ کل والا جو سالن تھا وہ پڑا ہوا تھا تو بس ابھی روٹی بناتی ہیں اور ان کا ویٹ کرتی ہیں اور پھر آپ سے بلتی ہیں میں نے ایک چلی امی کی طرف جانے سے پہلے ایک نون سٹیک یہ توا لیا تھا اور اس کے اس رات میں نے ایک جرسی لی تھی اپنی مامانی کے لیے امی کی میں نے کپڑے لیے تبھائی کے لیے تھے جو کہ میں نہیں دکھ اور میں نے ساتھ میں پھر ایک توا بھی لیا تھا نون سٹیک یہ دیکھیں یہ والا تو ابھی باس آج میں نے اس پر پہلی دفعہ روٹیاں بنانی ہیں بلہ کر اچھی بن جائیں اس طوے پہ روٹی بہت زیادہ چپک جاتی ہے اس لیے مجھے یہ لینا پڑا اچھا ایک چیز اور میں نے شیئر کرنی تھی کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کپڑے دکھانا مطلب جو بھی میں نے چیز گھر میں لے کے آتی ہوں دکھانا چاہے وہ سستی ہو مہنگی ہو جو بھی ہو لیکن پھر مجھے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا جو ولوگنگ ہے وہ انہی بیس پہ ہے نا کہ آپ نے اپنی دیلی روٹین شیئر کرنی ہے آپ کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا چیز شاپنگ کیا کر رہے ہو کیا کھا پی رہے ہو اس لیے اس میں ہیزیٹیٹ مت تو آپ دکھایا کر رہے ہو تو اس لیے مجھے دکھانا پڑتا ہے حال تو مجھے خود پسند نہیں ہے یہ چیزیں دکھانا لیکن کیا کوئی مجبوری ہے ولوگنگ کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو دکھانا ہے نا انڈ تو وہ دکھانا میرا بنتا ہے تو پھر اگلیز اس چیز کو تھوڑا سا بیئر کیا کریں یا تھوڑا سا پوسٹیو لیا کرو نیکٹ میں نا لیا کرو اس لیے میں چیزوں کی ایکسر پرائیسز نہیں بتاتی کچھ پوچھیں تو میں بتا دیتی ہوتی ہوں لیکن کچھ کی ایسی میں اگر ریزنیبل سی ہو تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو جگہ وغیرہ کہ آپ بھی جہاں کے وہاں سے چیزیں لے لیں خیر اینی وی یہ ایک ایمپورٹنٹ سی چیز تھی جو کہ مجھے رگ آپ لوگوں سے ض سب روڈیاں بناتے ہیں جی تو ایک میں یہ وال کلوک لے کے آئی ہوں ہٹ بنا ہوا ہے اس میں یہ نیچے پینڈولم ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ وڈن کا ہے یہ ٹوٹل وڈن کا ہے اس کو میں باہر لگاؤں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں لگانا ہے اور ایک ہی یہ ہے یہ دیکھیں ایک ہی وال کلوک ہے یہ بھی مجھے بہت پسند آیا ہے بہت زیادہ تو ایکشلی ان کی مجھے بہت زیادہ ضرورت کہہ لیں آپ شوک کہہ لیں یہ جو وڈن کلوک میں نے آپ کو بڑے والے دکھایا ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ لگے گا ایکشلی یہاں پہ پہ پہلے یہ لگی ہوئی تھی نمبرنگ والی بیچ میں وہ ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں مشین تھی وہ خیر میں نے اتار دیئے اب پوری اس جگہ پہ جو ہے یہ وڈن والی گھڑی آجے گی کیونکہ وہ کافی سائز میں بڑی ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں عمل کی لائیوں ہڈی تو یہ میڈم نے پہنی ہوئی ہے جی جی کچھ نہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر آئی لوف پاپا لکھا ہوئے ابھی سو کی اٹھی اس لیے ذرا یہ ہو رہی ہے تو ہزبنٹ ابھی چلے گئے ہیں کام کے لیے اور میں بس اب یہ برطن واش کروں گی برطن کچھ رہتے ہیں اور پھر دل کر رہا ہے کہ یہ جو مٹر ہیں ان کو نکال کے رکھ دوں آٹا ختم ہو گیا ہے میں بھی یہ بھی آٹا بھی گوند لوں گی تو یہ چھوٹے موٹے سے کچھ کام ہیں جو کہ میں نے فینش کرنے یہ جو گھڑی ہے یہ یہاں پر لگی ہے یہ دیکھیں آئی ہوپ کہ یہ یہاں پر اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اور چلیں انیوے ابھی جو ہے میں یہاں پر عمل کے لیے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم کر رہی ہوں گرم کر کے اس بوٹل میں ڈالوں گی کیونکہ رات بارہ بجے جو ہے اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے اور تب گیس نہیں ہوتی ہے دیکھ لیں آپ ابھی ہی ہلکی ہو چکی ہے تو میں نے کہا چلو گرم کر کے اس میں رکھ دوں گی تاکہ پانی کی ٹینشن نہ ہوگی گرم نہیں ہے نیم گرم اس کو دینا ہوتا ہے کیونکہ اب سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس کا جس پانی میں دودھ وغیرہ میں بناتی ہوں وہ نیم گرم ہی ہوتا ہے تو باس اب اس کو نیم گرم کروں گی اور ٹائم جو ہے وہ اس وقت ساڑھے نو ہو چکے ہیں اگزیکٹ دس منٹ پہلے جو ہے گیس چلی جائے گی دس بجنے سے دس منٹ پہلے جی دس بج چکے ہیں سارے کام فینیش ہو چکے ہیں عمل کو سریلا کبھی میں نے جسٹ کلایا ہے چاہے ہم نے پی تھی مٹھ نکال لی ہے میں نے اور آٹا بھی گون دیا ہے مطلب کل کا والا جو کام تھا وہ میں نے پہلے ہی آج جو کر لیا ہے کل باس ایک سالن بناوں گی کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں آج بچوں کے ساتھ پارک جاؤں لیکن میں چونکہ بزار چلی گی تھی وہاں سے کچھ شاپنگ ویرہ کرنے جو کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو اب کل انچالا میں بچوں کو پارک لے کے جاؤں گی اس لیے تھوڑا وہاں ٹائم سپینڈ کروں گی اور واپس آ کے جو بھی چھوٹا مٹا گھر کا کام ہوگا وہ کروں گی تو چلے جی اب وقت ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ سب کیلئے آسانیاں پیدا کرے اور مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کہ اللہ پاک میرے لئے بھی بہت بہت اچھا کرے تو چلے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا